دوستو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ بھارتی ٹیم ورلڈ کپ دوہزار تیس کو اپنے نام کرے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو پاکستان کی ٹیم کے کھلاریوں کو بھگوہ وستر پہنانے پر بھڑ کے پاکستان کے پی ام جی ہاں دوستو بلکل صحیح سنا آپ نے بھارت کے زمین پر ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے پاکستان کی ٹیم کا آگمن ہوا اس دوران پاکستان کے کھلاریوں کا سواگت بھگوہ وستر پہنا کر کیا گیا جس کے بعد نیا ویباد پیدا ہو گیا ہے اس دوران پاکستان کے پردان منطری نے پاکستان کے کھلاریوں کو بھگوہ وستر پہنانے پر بھڑکتے ہوئے ایک ایسا بیان جاری کر دیا جس کو سن کر آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے تو آخر کار بھگوہ وستر پہنانے پر پاکستان کے پردان منطری نے کیا کہایا تو آپ کو بتائیں گے ہی تو جاننے کے لئے ویڈیو کو پورا اینڈ تک ضرور دیکھے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے بھارتی ٹیم پاکستان کے خلاف ورلڈ کپ کے سب سے بڑے میچ میں جیت حاصل کر سکتی ہے کی نہیں آپ انہی راہ میں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیں دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے ونڈے ورلڈ کپ کی شروعات پانچ اکٹوبر سے ہونے والی ہے اس سے پہلے وام اپ میچ انتیس ستمبر سے پرارم ہو چکے ہیں اس دوران بھارتی ٹیم اپنی تیاری میں لگی ہوئی ہے آپ کو بتا دے ورلڈ کپ کا پہلا میچ انگلینڈ اور نیوزی لینڈ کے بیچ پانچ اکٹوبر کو کھیلا جانے والا ہے اور فائنل میچ انیس نومبر کو کھیلا جائے گا اس کے لئے دنیا کی تمام ٹیم بھارت کی زمین پر آ چکی ہے اور اس دوران بدوار کی رات کو پاکستان کی ٹیم کا آگمن ہوا ہیدراباد کی زمین پر جہاں پر ان کا سواگت اس طریقے سے کیا گیا اس دوران پاکستان کی ٹیم کے کھلاڑیوں کو بھگوہ وستر پینا کر سواگت کیا گیا جس کو دیکھ کر کرکٹ جگت میں باوال مچ گیا اس دوران پاکستان کی ٹیم کے کھلاڑیوں کو بھگوہ وستر پینا کر سواگت کرنے پر پاکستان کے پردان منطری بھڑک اٹھے پاکستان کے پردان منطری سہباز شریف نے بھارت کی سرکت پر سنسنی مچا دینے والا بیان جاری کیا ہے جس میں پاکستان کے پردھان منطری سہباز صریف نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی ٹیم کا سواگت بھارت کی سرزمین پر شاندار انداز میں ہوا ہے پاکستان کی ٹیم کی طرف سے سبھی کھلاڑی اس کی تعریب کر رہے ہیں لیکن پاکستان کی ٹیم کی طرف سے سبھی کھلاڑیوں نے اس بات کی شکایت کی ہے کہ انہیں بھگوہ وست پہنا کر کے سواگت کیا گیا اس طریقے سے اپنے پاکستان کی ٹیم کے کھلاڑیوں کا سمان نہیں بلکہ اپمان کیا ہے مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان کی ٹیم کا اس طریقے سے اپمان کرنا چاہیے تھا میں چاہتا ہوں کہ بی سی سی آئی اس بات پر دھیان دے کیونکہ آپ کسی کے دھارمیں گتویدی پر اپنا پرباؤ نہیں ڈال سکتے آپ کو بھگوہ وست دینے کی بجائے کسی اور طریقے کا وست یا پھر اسلامی مجھاب سے سمباندد ہر ایک الر کے وست سے سواگت کرنا چاہیے تھا جس سے ہمیں کافی زیادہ سہانب ہوتی ہوتی لیکن پاکستان کی ٹیم کا اس سمیں آپ نے سمان نہیں بلکہ اپمان کر دیا ہے اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا کہ بھارت کی دھرتی پر کوئی بھی مہمان آتا ہے تو اس کا سواگت بہترین انداز میں ہوتا ہے بھارت کے لوگوں نے پاکستان کی ٹیم کا سواگت شاندار انداز میں کیا ہے جنیتی کرتے ہوئے پاکستان کے کھلاریوں کے دھرم کے ساتھ کلوار کرنا چاہیے تھا مجھے لگتا ہے کہ اس طریقے سے آپ اپنی چھوی کو کافی زیادہ بگاڑ رہے ہیں آپ کو بلکل بھی بھگوہ وستر اسلام سے سمباندد کھلاریوں کے اوپر نہیں پہنانا چاہیے تھا اس طریقے سے بھارت نے پاکستان کے کھلاریوں کے دماغ میں گہرا اثر ڈالا ہے جو بھارت کے ساتھ رشتے بھی خراب کر سکتا ہے تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان کی ٹیم کا اس طریقے سے سواگت کرنا صحیح ہے یا غلط اپنی راہ ہمیں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیں اور ایسی ہی شاندار خبروں کے لئے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیوہ